جب بھی پیپر ایک سیپٹ سے زیادہ یا ایک سیٹ سے زیادہ ہوگا تو نارمالائیزیسن کرنا بہت جروری ہو جاتا ہے اور یہ ہم نے بچوں کی مانگ پہ ہی یا آپ جیسے جو لوگ سوسل لوگ ہیں ان کی مانگ پہ نارمالائیزیسن کیا اور اس کی بہت زیادہ سٹیڈی کی ہے ہم نے جو انڈین اسٹیٹیوٹ ہے سٹیٹیکل اسٹیٹیوٹ سٹیٹیکل اسٹیٹیوٹ آف انڈیا کلکتہ میں جس کا ایڈ اوپیز ہے اس نے ہمارے کو یہ فارمولے سجائے اور جو فارمولے ہمارے کو انہوں نے چار فارمولے سجائے تھے تو ہم نے دوسرے جو ریکلوٹ میٹ ایجنسیاں ہیں بورڈ ہیں دوسرے پردیسوں کے ایچ ایچ ایس ایس سی میں بھی سی بی ایس سی میں ان سے سو سے ہم نے کنسل کیا کہ کون سا فارمولہ ٹھیک ہے تو جس سے ہم نے یہ ریجلٹ نکالے پرسنٹائل یہ فارمولہ ہمارے کو انہوں نے سجایا اور اس کے حساب سے ہم نے ریجلٹ نکالا جب یہ ریجلٹ دونوں نکلے تو بہت سے بچوں کے اس میں سجاؤ آئے آپ کا بھی سجاؤ آیا ہم نے سارے سجاؤ کو کولیکٹ کیے اور ایک پروفیسر ہیں پنجاب میں ان کی بھی ویڈیو ہم نے منگائی کہ پنجاب میں نورملائزیسن کیسے کرتے ہیں آج ہماری تین سدسیہ ٹیم وہ انسٹیٹوٹ سٹیٹیکل اس میں گئی ہوئی ہے اور وہ بہت لمبی چوڑی گیارہ بجے ان کی میٹنگ تھی لگ بگ دو بجے تک اس فارمولہ پہ وہ ڈسکس کرے گی اور ہم نے ان کو یہ بھی بتایا کہ آپ نے اس آئید فارمولہ ہمارے کو ریٹن ٹیسٹ کا دے دیا ہمارے پاس ایکسٹرہ مارکس ہیں اور دس پولیس میں تو وہ بیس ہیں کوالیفکیسن کے بھی ہیں تو اس تھیتی میں ہم نے کیا کرنا چاہیے تو آج وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر وہ اس ڈسکسن سے فارمولے میں کوئی چینج ہوتا ہے یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تو یہی فارمولہ کمپلیٹ ہے تو اس پہ ویچار کریں گے پر یہ ایک آج کی ڈیٹ میں یہ نورملائزیسن جو ہے ایک ہی مدہ بن گیا ہے پسر جی آپ کو لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں گلتی ہو سکتی ہے بورڈ سے بھی بورڈ سے گلتی نہیں ہو سکتی بورڈ نے تو جو آثورٹی ہے آل انڈیا کے آثورٹی اس سے بڑی کوئی آثورٹی نہیں ہے اس کے فارمولے سے نکالا ہے اور ہم نے نکالنے کے بعد میں ان کو پوچھا ہے کہ ہم نے اس طرح سے نکالا ہے یہ صحیح ہے یا نہیں ہے اور یہی بات بچوں نے کورٹ میں جا کے چیلنج بھی کر دی کہ نورملائزیسن کا مدہ ان کا ٹھیک نہیں ہے ہم نے کورٹ میں جا کے بھی یہ بتایا کہ سب سے بڑی انڈیا کی آثورٹی ہے جو نورملائزیسن کا فارمولہ ایڈوپٹ کرتی ہے یا انٹروڈیوز کرتی ہے تو کورٹ نے بھی ہمارے کو کہہ دیا اگر انسٹیٹوٹ سٹیٹیکل کہتا ہے تو پھر وہ کہیں نہ کہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کے فارمولے سے پورے دیس میں نورملائزیسن ہو رہا ہے اور یعنی سٹاپ سیلیکشن کمیسن میں نہیں ہو رہا سسسی میں ہو رہا ہے یوپی ایسی میں ہو رہا ہے سی بی ایسی میں ہو رہا ریلوے میں ہو رہا بینکنگ میں ہو رہا ہے بہت سی سٹیٹوں میں ہو رہا ہے پرسنٹل بڑا انہیں یہی کرتا ہے ہم نے ان سے بھی با کیا پرسنٹل ہی کرتا ہے اس میں دوسرا فارمولہ یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم نے میل کونسٹیبل کے پچپنسو پد بھرنے ہیں اور اس کا چھے سٹو میں پیپر ہوا چھے میں کیوں ایک سٹ میں ہی چار پد پر ہوئے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں چھے سٹوں میں چوبیس سٹوں میں ہوا تو ایک فارمولہ ان کا یہ تھا کہ چوبیس میں چوبیس کو آپ پچپنسو میں ڈیوائیڈ کر دو اور ان میں سے پچپن میں سے با کر کے ان کو جتنے جتنے گناہ آتے ہیں ہر پیپر میں سے اٹھا لو تو وہ بھی ہم نے انٹرنل کر کے دیکھا وہ بھی فٹ نہیں بیٹھتا بہت جانا بیریسن آتا ہے اس میں بھی بچے اتراج کریں گے یہ پیپر آسان تھا یہ اس کا ڈیفیکلٹی لیبل تھا تو گئی ہوئی ہے ہماری ٹیم آج کسی نسکرس پر پہنچتے ہیں تو سر آپ کو لگتا کہ کچھ بدلاؤ سنبھو ہے ہاں ہاں میں تو کھلے مند سے بدلاؤ کے پکس میں ہوں جتنا بھی کوئی بیٹر ہو سکتا ہے سارے بچوں کے میں نے پوری طرح سے سنا بورڈ پر ان سے حل کروا کے دیکھا ایکسپرٹ سے کروا کے دیکھا پوری ٹیم کو بیٹ جا ہوا ہے بدلاؤ کے جورت ہو کریں سر ابھی جو فارمولا لگایا ہوا ہے جو آپ نے بھارت سنکی کی بھی بھاگ سے لیا ہے اس کے انسار جو ٹیچر ہیں وہ لوگ سمجھا رہے ہیں کہ جو ٹوپر بچہ ہے اس کا ایکزام کا یہ دی اس کے پاس کوئی ایکسٹر نمبر نہیں ہے تو بھی اس کا سیلیکشن نہیں ہوگا جو میتھڑ یوز کیا ہے اس ایساب سے تو تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نورملائیزیسن تو غلط نہیں ہے ایکسٹر مارک کب ایسو ہے یہ ایکسٹر مارک دس مارک زیادہ ہیں میں مانتا ہوں کہ ایک بچہ سو پرشنٹ پہ آ گیا بس سے دوسرا ننیانو پر پوائنٹ کچھ پہ آ گیا اس پہ پانچ ایکسٹر مارک ہیں وہ ایکسو چار پہ پہ جائے گا وہ دوسرا سو کے سو پہ کھڑا رہے گا تو نورملائیزیسن تو مددہ نہیں ہوا نا ایکسٹر مارک مددہ ہوا سو سو ایکنومک مددہ ہوا سو سو ایکنومک کرائیریہ ایک الگ جگہ پہ صحیح یا غلط ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں بچے بھی سمجھ دے لیکن یہاں پہ جو میتھڑی یوز کیا گیا اس کو غلط ثابت کر رہے ہیں ابھی آپ نے بھی شاہدہ کبار میں نکڑوائی تھی چیز کیسے ہم نے فارمولے کو اپلائی کیا یہاں پہ اس میں ایک بچے کے ستر نمبر ہے ایک کے پچھتر نمبر ہے اس کو پرسنٹائل کے روپ میں گرتے ہیں تو کہیں نا کہیں ایک کا تو آتا ہے سو بٹے سو سو پرسنٹائل نکڑتا ہے ایک کا نکڑتا ہے نینی نینے میں پائنٹ نینی نینے میں وہاں پہ سکور میں تو را مارکس میں تو پانچ نمبر کا فرق ہے اور پرسنٹائل میں وہاں پہ پائنٹوں میں فرق ہو گیا جو یہ بچے بتا رہے ہیں یا کچھ یوٹیوبرز بھی بتا رہے ہیں جو کوچنگ سینٹر والے بھی ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں یہ ہوتا ہے تب اگر بچوں کی سنخیہ کم ہو تین لاکھ پچپن ہزار لوگوں نے میل کونسٹل میں پیپر دیا مان لو ہائیسٹ نمبر وڑا بچہ پینسٹھ پہ کھڑا ہے تو پینسٹھ پہ ایک نہیں کھڑا ہے دس ہزار لوگ کھڑے ہیں چونسٹھ پہ بھی دس ہزار لوگ کھڑے ہیں ترے سٹھ پہ بھی دس ہزار لوگ کھڑے ہیں یہ بیریئیسن ایسا نہیں ہے ہمارے کو جب لوجک بچے یا دوسرے سمجھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ٹوپ نمبر وڑا کو فرسٹ رینک دے دیا اور دوسرے وڑا کو آپ نے دے دیا سیکنڈ رینک اگر ٹوپ وڑا فینسٹھ پہ ہے تو وہ گیٹ چلا گیا سو پہ اور اگر دوسرا پچپن پہ ہے تو وہ بھی آپ نے نائنٹی نائن پوائنٹ کچھ پہ لے لیا مگر ایسا نہیں ہے ایک ہی نمبر پہ ایک ہی مارک پہ ہزاروں کی سنخیہ میں بچے کھڑے ہیں ہو سکتے ہیں جب بلکل تو سر اس میں جیسے ہی آج کچھ بدلہ ہو جاتا ہے فیمل کونسٹیبل کا ریزلٹ آ رکھا ہے فائنل تو اس پہ کچھ بھی فیک پڑے گا یا نہیں پڑے گا ہم نے ریکومنڈیشن کہاں بھی اگر وہ بھی یہ فارمولے میں کوئی ترمیم کرتے ہیں پریورتن کرتے ہیں تو ہم اپنے ریزلٹ کو ریوائز کر دیں گے مطلب یہ سنبھو ہے سنبھو ہے ہاں کیوں نہیں اگر کسی کے ساتھ انجسٹس ہو رہا ہے تو کوٹ نے بھی تو کئی بار ہمارے سے ریوائز کروائے ہیں ریزلٹ تو ہم خود کیوں نہیں کر سکتے کریں گے یعنی آپ کھلے من سے سوکار کرتے ہیں اگر کوئی گلتی ہوئی ہے پوری دنیا کو بتا کے کہیں گے ہمارے سے گلتی ہوئی ہے ہم نے اب اس طرح سے ٹھیک کر رہے اس کو